اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور استقبار سے کام لیا اور وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا جب آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیئے اور ان کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اس سجدے سے مقصود آدم کی تعظیم اور فرشتوں کی طرف سے ایک طرح کا عیتظار تھا اس بات پر جو انہوں نے آدم کے بارے میں کہی تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے آدم کی انتہائے تقریم تھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا اور ایسا اللہ کے حکم سے کیا تھا اللہ تعالی نے اس جدو لے آدمہ کہا الہ آدمہ نہیں کہا اور ہر حرف کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آدم کی طرف رخ کر کے اللہ کے لئے سجدہ کا حکم نہیں دیا اللہ تعالی نے فرمایا لَا تَسْجُدُوا لِشْشَمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُوا لِلَّهِ یعنی شمش و قمر کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو فُسَّلَتْ آیت سیتس آگے چل کر لکھتے ہیں کہ سجدہ ایک تشریح ہے اس کے بارے میں اللہ کے حکم کی اتباہ کی جائے گی اگر اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس کی کسی مخلوق کو سجدہ کرے تو ہم اس کے حکم کی اتباہ کریں گے اور اس مخلوق کو سجدہ کریں گے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اللہ کی بندگی اور اطعاد تھی اور وہ آدم کے لئے تعظیم و تقریم کا اظہار تھا تو سب نے سجدہ کیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتوں سے مراد وہی فرشتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ زمین میں تھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کا قول نہیں ہو سکتا عام اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہاں تمام فرشتے مراد ہیں جو اس کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اللہ نے تو فرمایا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ یعنی تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا دیکھئے محاسن التنزیل للقاسمی مگر عبلیس نے انکار کر دیا اور استقبار سے کام لیا عبلیس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے تھا اور بعض کا خیال ہے کہ جینوں میں سے تھا دونوں ہی جماعتوں نے قرآن کریم سے دلیل پیش کی ہے صاحب کشاف کہتے ہیں کہ عبلیس تھا تو جینوں میں سے اور سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا لیکن چونکہ عبلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا انہی کی طرح اللہ کی عبادت کرتا تھا اس لیے جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ حکم عبلیس کو بھی شامل تھا حافظ بن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں اقوال دراصل ایک قول ہے اس لیے کہ عبلیس صورت میں فرشتوں کے جیسا تھا لیکن اصل و مادہ میں فرشتوں سے مختلف تھا اس لیے کہ اس کی اصل آگ ہے اور فرشتوں کی اصل نور ہے اور وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا یعنی یہ بات عزل سے اللہ کے علم میں تھی کہ عبلیس ایک دن کافر ہو جائے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا کافر عبلیس تھا اور اس کا سبب کبر و غرور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم کتاب العیمان